ہمارے خان سب یہاں پسر رکھتے ہیں سٹیئر کرتے ہیں اور یہاں ہی کھانا کھاتے ہیں آج امران خان کے بڑی یاد آرہے ہیں انڈی پیڈن ڈے والے دن اور یہاں کھانا کھانے لگے تو اب ہم باہر نکلائیں گے اب ہمارا سکتے کا شبور ہو گیا اب آگئے ہم میاں جی کے ہوتے راستے میں جو پڑتا ہے اب آگئے ہیں ہم فیملی ہارے ہیں میاں جی کے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں میریوں کیا ہے اب دیکھتے ہیں میریوں کیا ہے بارش میں رسائے میں دردانا شروع ہو گیا تھا پچھاتے ہوئے کافی دیر میں بارش پر بھوم گی نہیں تو کھانے کارٹر دی رہی ہیں تو ہم کھانا لگنے والے کھانا کھا کے پر جائیں گے رات کے تقریبے دس کا ٹائم ہے اپنی بڑی مرزی کا مینیوں نکھالو تو دیکھو جلدی کرو جو کھانا ہے میاں کے اوٹر کا مشہور چار ہمارے کھانے سب یہاں پسر رکھتے ہیں سٹیئر کرتے ہیں یہاں ہی کھانا کھاتے ہیں آج ہم عمران خان کے بڑی یاد آ رہے ہیں انڈی پیڈنڈے والے دن ہم یہاں سے گزرے ہیں اور سپیشری ہم یہاں ان کی یاد تازہ کرنے آئے تو اللہ تعالی مران خان کے حفاظت فرمائے پرنسیت و تنرستی عطا فرمائے پاکستان زندہ بات پاکستان کا زندہ بات اسے بند کرر یہاں ہم کھانا کھانے لگے کھانا تو ہم نے تقریباً تین بجے کھایا یہ ہم صرف یہاں مران خان کو یاد و رہا کرنے کے لئے بیٹھیں اور اپنا ٹائم سپین کرنے کے لئے بیٹھیں کھانا تو ہم نے تین بجے کھایا اپنے ضبورت تو نہیں یہ مشہور پاکستان کھانا بہت ٹیسٹی بنا ہوئے مجھے بھوک تو نہیں ہے کسی کو بھوک نہیں ہے ہم نے تین بجے کھانا کھایا یہ مجھے بھوک ہے تین بجے کھانا کھانے کھانا کھانا کھایا مران چاہی کھانا 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 مران چاہی روٹی تو لیلی نو الحمدللہ بکھانا کھالی ہے اب چلتے ہیں اپنے بار اور پاکی گھر کی وڈیو جگہ شیئر کریں گے جسرا جو بھی ہوگا اب چلتے ہیں واپسی گھر نا رسual Pro میں اس نے کہاں بیٹ نا اگر بیٹھنے اے پیچھے بیٹھنا ہے آپ ما با پاکی ایس Technology کھانا کھا لیا ہے تو اب ہم باہر نکل آئے ہیں اب ہم گاڑی میں بیٹھ ہیں اب آجا رہے ہیں ہم اپنے گھر ابھی دو میاں جی کے ہوتل سے نکلے ہیں ابھی پتہ ہی راستے میں یہیں سٹیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے انجوائی کرتے جا رہے ہیں مجھے پتہ ہی رہے ہیں جو میرے چینل پر نیوے بیلے ایک ان کو پریس کر دو بار اپنے گاڑی سکے ایسے کھانے میں پھر سکتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں گلاسی اپی اپی گاڑ لے تو یہاں پتہ مجھے بھی اندر ہی رکھا دیکھتا ہے راستے لوگوں نے بند کی ہیں پوڑے راستے بیادر ہم بڑے ایزی آئے لیکن جب ہم گجرات کا شہر نکل کے جیلوم کا شہر نکل کے ہم آنکے آئے تو راستے بند کی ہیں لوگ چودہ کا سمنانے کے لئے آئے ہیں تو تمام راستے بند کی ہیں ہم اندر والی سائٹ سے آئے ہیں دیکھیں کس طرح ہم دیرا پھیل رہا ہے تقریب میں ہمیں ایجینٹ آگیا ہے کچل خراف ہو گئے ہیں یہ طریقہ کار بھی سہی نہیں ہے کہ راستے بند کر کے چودہ کا سمنائی جائے یہ کس طرح اندر والی سائٹ سے آ رہے ہیں ٹریفک کی اس طرح جام ہے اس طرح ٹریفک کی جام ہے اور یہ بارش کی پانی اور کتنے مخجر خراب ہو کے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں گاڑی کو اندر اندر والی گلوں میں ڈالیا ہے لو جی اب ہم اپنے گھر پہنچ آئے ہیں تھکہار کے ہم اپنے گھر پہنچ آئے ہیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے راستے میں اتنی ٹریفک بند کی ہوئی تھی لوگوں نے چودہ گھاس کے حوالے سے میری آنکھ لگ گئے میں سو گئی تو دیکھا تو ٹریفک بند تھی تو گاڑی کھڑی ہو گئی میں نے پوچھا یہ کیا ہوئے تو میں نے دیکھا تو اس طرح لوگ جنڈے لے کے گمہ آ رہے تھے تو پھر ہم نے اندر والی سائٹ سے گلیوں گلیوں میں سے اندر والی سائٹ سے اپنی گھاڑی ڈالی تو پھر ہم آئے اتنی سڑک بند تھی لوگوں اور جنڈے لے کے اور گاڑیاں بھی پھیر رہی تھی ویگو گاڑیاں لے کے مگر لوگوں نے اتنا شور مچایا تھا چودہ گھاس کا اس طرح بھی راستے بند نہیں کرنے چاہئے پبلک کو حراب نہیں کرنا چاہئے چودہ گھاس مناؤ اپنی خوشی کا ظہار کرو سر بریٹ کرو مگر اس طرح لوگوں کو تانگ نہ کرو آنے جانے والے لوگ جو راستے میں وہ خراب ہوتے ہیں اب ہم اتنے پریشان ہوئے راستے میں ہم کیا سارے لوگ اس طرح کوئی ادھر سے گاڑی گمہ آ رہا تھا کوئی ادھر سے گاڑی گمہ آ رہا تھا تو پھر اندر اندر والی سائٹ سے ہم آئے آج کا ولوک تھا اتنا انشاءاللہ تعلیم نیسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا قیاد رکھنا اور دعوی میں یاد رکھنا لائک شیور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا موسم بہت خندہ ہوگی ہے بڑا مزا ہے جیلم شہر میں آکھے تو بڑا انجوائے کیا آپ لوگوں نے بھی کیا آگا ہے بارشوں کا موسم تو ہر طرف ہے اللہ حافظ